ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سلسلہ وحی سے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی عباسی بلال لشاری اور پروڈیوسر امارا حکمہ امارا حکمہ اے جواب تینوں دینا پہے گا جوانا بلال مجھے پتھا ماں سے جواب بیتی جواب دے دے نہیں تے میں تیرے تے پانی پا دے بلال یہ دارو جو ہے نا یہ بڑی کھوچل ہے بندوق سے بندہ بھی مار لے دی اور کپڑے بھی دھول لے دی بے گولی تے دے چو نکل دی نہیں ملے دے کتے رانہ ستے رکھیے بھائی وہ وہ اصل فلم ڈائریکٹر بلال لشاری صاحب ہے بلال مکھا نہیں ہے گا وہ او تے مکھا نا تے نہیں پر توں ضرور ہود ماتے وہ مفت روٹی کھان اس تے کاف لیگ جوائن کرن آلیا وہ ڈائپر تو تلک کے پابی نو چاڑا پان آلیا اور چل دے چنگچی تو اتر کے رگڑا لوان آلیا وہ خوشک نیرہ چو مجھاں کڑن آلیا میں ہر اس بندے نو مکھا سمجھنیا جیڑا میڑیاں امیدان تے پورا نہ اترے بہت ترمان تھا آپ سے ملے گا بلال بابو ہم سنجے لیلا کی طرف کیا ہوئے آپ نے دار اور مکھوں کا کردار امائمہ اور مہرہ کو ہی دے دیا کردار تے نا نینج ونڈے نے جہ میں پیپلز پارٹی آلے محکمہ تلیم دیا ناکریہ بڑھے مولا جڑ سے تو آپ دو سو کروڑ کما ہی لیں گے اگر کمال امروہی اور حسن تاریخ سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو تھامیے کنگو بھائی کا ہاتھ اور چلیے اس کوٹھے پر جس کا فرش سیاست اور اقتدار کے ایوانوں کے لیے آسمانوں کی حیثیت رکھتا ہے ہووے 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 انڈین آفر آگی آپ کو ہیں huh آپ اس ٹرانزٹ انڈین فلائٹ میں سفر کرنا پسند کریں گے ہاں تھوڑا سا ایک تھوڑا سکینڈ تو میں نے یقین ہو گیا ہے واگے تو پہلے پہلے ہی اتر جانگے کیوں ٹرپ کرنے کی کوشش کریں گنگو بھائی بلال اشاری کی فلم نے جو اب سکسیس کا گراف بنا لی اب تو دبکہ پاڈی کون اور آلیا بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی چکڑ چھولو کے عوض کارپو ریڈ فنکشن ہوسٹ کرنے والے بات بڑا ہی پکھا لگا ہے حالیا اور دپکہ تمہارے لئے سیلیبٹیز ہوں گی ہمارا مقابلہ تو مارگو رو بی اور جینیفر لپیس سے ہے یوں میں گنگ بھائی جینیفر لپوز تو یاد آیا باسی میرے لپوز کیسے لگ رہنے مرے لپوز کیسے لگ رہنے لپوز میت تو چپ کرنے تیرے لپوز انچلینہ جولی بھرگے نے حرکتان تیریا میدے برف والے بھرگے مرنی ہے جیسا لاکہ جرہنے ہوتے تھے میرا دی فلم نی آن دیا انچلینہ جولی دی کٹھوائے وے سانو آپسے لڑا کے چپ کر گیا ہے مونال بلبلے کر کے بچے خوش کرن آلیا وے دارو دے کریکٹر چے امائمانو کاسٹ کر کے امر کرن آلیا ڈریکٹرہ وے تو اے کیوں پول گیا ساں کے دارو دا کریکٹر تے میرے نالین جی لے بلے جے میں جوید میاں داد نال شارجا دا چکا ویسے جی یہ پرانی دارو آپ کے سامنے یہ احتجاج ریجسٹر کروا رہی ہے کہ آپ نے ورلڈ کو ٹی ٹوئنٹی والی دارو کیوں دی ہے اے ہلنا تاڑی ایکٹنگ ہے گی ہور میں نکڑا کرونا ہو گیا جی جواب دیں پھر ان کو واقعی میں تانو کیا اسی نا میری آنکھاں چکھو جائے گا بلے وہ لگے ہونا سارے سوال کیوں رکھا سی امائمہ نو کیوں رکھا تھے بھئی امائمہ نہیں کیا کپسان نہیں ہے امائمہ مجھے تو نہیں میرے بھائی کو بہت پسند اوہ میں نکیندہ رہا انترہ تے تو بہت ہی سونی لگ رہی ویسے آپ اس کی بات ہے امائمہ نے دارو کا کیریکٹر کمال کا پلے کیا اور وہ سکرین پر نظر بھی آتا ہے حمزہ آپ کی اور امائمہ کی کیمسٹری جو بہن بھائی کی کیمسٹری تھی وہ شائن کرتی ہے سکرین پر سپیشلی آپ لوگ کا ایک وہ جو ایک آئیکونک سین ہے اس کے ورے میں بات کریں جو آپ نے آنکھوں سے ایکٹنگ کی ہے اس کیوں پر آپ لوگوں نے کتنا ٹائم لگایا یا بلی کی بھی کوئی انپوٹ تھی اس پر بلی کی تو کونسٹنٹ انپوٹ تھی کہ کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے لیکن ایسنگ کہ امائمہ بھی اس کیریکٹر اس نے اتنا اچھا اوڑ لیا اپنے اوپر کہ وہ کیمسٹری بڑی نیچولی اکر کی بالکل she also got into the character which is hats off to her so i think وہ بڑا نیچولی ہو گیا تھا because وہ اپنے کیریکٹر میں تھی i'd like to believe میں اپنے کیریکٹر میں اتنا ڈیپلی انوارڈ تھا کہ وہ کیمسٹری خود بہ خود develop spoiler نہیں ہم بتانا جاتے مگر ایک سین تھا جس میں آپ نے آنکھوں سے کچھ ڈیلیور کیا تھا مجھے سمیر بتا رہے تھے کہ وہ دوسری ٹیک آپ لوگ نے کی تھی وہ shoot تقریباً پہلی ٹیک ہی ڈیلیور کیا تھا پہلی ٹیک میں ہی ہو گیا تھا سب سے وہ چیلنجنگ سین تھا موویی کا نوری کے لیے کیونکہ اس میں واقعی کوئی ڈیالوگ ہے ہی نہیں ہاں ہاں اس میں واقعی کوئی ڈیالوگ ہے وے باتے فلم بڑان لگ گیاں بڑیاں تکلیفہں تے مشکل آئیاں نے اچھا کہی باری فلم دے سین کاٹھے بلال صاحب دی وجہ تو ہی ہوگئے نے اکسر سیٹ تے آندھے سن تے رولا پہ جاندھ اسی سیٹ تے بلی آگئی جو اس میں تے فلم جو بھی کارٹو لینے تھے نال موہ تے ناؤں دے بھی کھا لینے میوزک سب کانٹیننٹ کی فلم کا ایک لازمی جز ہے اس خطے میں بننے والی انگنت فلموں کی کیامیابی میں میڈم نور جہان لطا منگیشکر مہندی حسن محمد رفی کشور کمار جیسے سنگرز کا بڑا انپوٹ رہا آپ میوزک کے بغیر ہی ہٹ فلمیں بنا لیتے اے رومینس دے نال نال میوزک تو بھی پرہیز چالدہ پہ ہے نہیں اس کے اندر میوزک جو ہے جو فلم کا اپنا ایک پیچھے بیکگرانڈ میوزک ہے اس پہ تو ہم نے اتنی محنت کیا ہے جو شاید ہی کبھی پاکستانی فلم پہ اتنی محنت ہوئی ہو اورکیسٹرل جو ایک مووی کا میوزک ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ گانے ہوں مجھے لگ رہا تھا جس طرح کی کہانی ہے وہ گانے بیچ میں آئیں گے تو وہ اس کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا اس کو بریک لگ جائے گی اس وجہ سے بس ایک ہی وہ گانہ ہے جس کا پہلے ذکر کیا آپ نے لیکن اس کے علاوہ وہ لکھا کس نے تھا وہ خاکان حیدر غازی صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے جو ٹریلر میں جو نریشن بھی آتی ہے جو اس فلم میں بھی نریشن آتی ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے جن نے ایک کوئی گانہ لکھا ہے واقعی غازی ہوئے گا فواد، حمزہ اور مہرہ یہ ایک رومانٹک ٹراجک یہاں تک کہہ لیں کہ کیریکٹر ایکٹرز ہیں اتنا اپک اور اتنا ایکشن اوریینٹڈ ان سے پورٹریئے کروانا اتنی ہمت آپ میں کہاں سے آئی یہ پہلی سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ان کو یہ ترانسورمیشن ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا ہمت تو ان کو کرنی پڑی میں نے تو بس کہہ دیا یارے کرنا ہے اصل میں یہ جو پروجیکٹ تھا اس کا اپنا ایک وزن تھا اور ہر ایک پہ تھا ہر ایک پہ جو بھی اس پہ انوالو تھا اس کیلئے یہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک روٹین کا جو کام ہوتا ہے اس طرح ہو ہر ایک پہ ایک پریشر تھا ایک ریسپونسیبیلٹی تھی تو جس نے بھی جو بھی رول کیا اس نے آؤٹ اوف دیر وے جا کے اس میں منت کی اور کام کیا جس ٹائم پہ آپ نے فواد کو کاسٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ان کی جسامت اور ان کی فیزیکل اپیرنس وہ نہیں تھی جو اس رول کے لیے ہوئی تو یہ شان ورسس فواد کے اندر آپ نے فواد کو ہی کیوں چوز کیا اصل میں شان جو ہے نا وہ اگر ایک کیریکٹر پہ فلم ہونا اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زبردست ہیں لیکن آپ نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا وار ایک میں فلم کر بھی چکا تھا اس میں جو ہے نا یہ ایک جوڑی چاہیے تھی مولا اور نوری کی جو کمبینیشن ہے نا وہ بڑا ضروری ہے تو یہ فواد اور حمزہ کا مجھے لگا کہ جو کمبینیشن ہے وہ کوئی اور دو ایکٹرز نہیں ہیں جن کا اتنا وہ ایکسائٹ کرے گا آرڈینس کو مولا اور نوری کا جو کمبینیشن ہے تو اس وجہ سے اور یہ اب کے نئے سٹارز ہیں تو وہ بالکل ایک نئی چیز کرنی تھی تو ان کا ہونا ضروری ہر ڈائریکٹر کا پلان ہی ہوتا ہے پلان بھی بھی ہوتا ہے کہیوں کا تو پلان دی بھی ہوتا ہے میرا پلان دی نہیں میرا دی این اے ہندہ ہے اچھا شان کے پاس دیٹے نہیں تھی وہ اصل میں نہ اور ٹائر کی کملشر کر رہے تھے اور ساتھ گا رہے تھے تیری ٹائر ہوئے واد اور حمزہ کے علاوہ کوئی مائن میں تھا کہ اگر یہ جوڑی نہ ہوئی تو آپشن بی ہونی چاہیے وہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر سوچتا لیکن یہ تو شروع سے ہی آن بورڈ تھے تو یہ دو تو تھے بلکہ تب سے تھے جب سے وہ حمزہ نے جیسے بتایا کہ ابھی یہ مشہور بھی نہیں تھے تب سے ان سے یہ بات ہو چکی ہوئی تھی تو مجھے کبھی ایک بار لگتا ہے کہ شاید اس فلم کی وجہ سے یہ دونوں مشہور ہوئے کہ یہ فلم اتنی بڑی بن سکے جتنی وہ بن گئی صدقے جامہ حمزہ عباسی کنی سونی پرسنیلٹی تے کڑا سونا بیس آواز شکرے فلم سٹار تے ہیرو بن گیا ساڑا ہیرو نے تے ہو جی آواز صرف فون چیننی آن دی ایک چھے ہزار پیہ دیں پرسوں دے دیاں گا بلی مجھے یہ بات بتایا این وینٹ ٹیمپرلی کو آپ نے امریکہ سے بلایا اے تانوساڑا چیننسین نہیں نظر آیا نہیں میں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے چیننسین پاکستان کے بہت بڑے فائٹ ماسٹر ہیں تو یہ امریکہ سے ٹیم کیوں بلائی گئی بس جس طرح کہ ہم سٹنڈس اور ایکشن کرنا چاہتے تھے اور ادھر کے کچھ لوگوں کو ٹرین بھی کرنا چاہتے تھے صرف ہمارے مین ایکٹرز نہیں اور بھی پوری ایک ٹیم ٹرین ہوئی سو اس کے لئے یہ بڑے ایک ماسٹر سے سپیشلس تھے اور وہ ایکشن آپ نے دیکھا ہی ہے جس طرح کا ہوا ہے آپ نے کتنی ٹریننگ کی تھی اس کے لئے ایکشن کے لئے اس کے لئے انہوں نے تقریباً دو تین ہفتے جو ہے وہ کرائی تھی ٹریننگ اور انہوں نے بلکہ یہاں پہ جو ہمارے انڈسٹری کے لوکل لوگ ہیں ان کو بھی سکھایا تھا لہور سے جو کافی لوگ تھے ان کو سکھایا تھا سو یہ بھی I think they did a service to Pakistan تو ہمیں ٹریننگ کرائی تھی بٹ موسٹلی وہ پارٹ جو زائری بات ہے کہ بیک فلپس ہیں اس طرح کی حرکتیں جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ انہوں نے کی تھی لیکن سبسٹینشل اماؤنٹ ہم سے بھی انہوں نے کروایا تھا ایکشن کا جو ہے یار آپ نے ایسے ساونڈ افیکٹ ڈالنا چیئے تھے تو یہ جو دو تین مہینے کے اپنے ٹریننگ حاصل کی تھی تو آپ واقعی ہی اپنے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں یا پھر سکرین تاکی میں دو depend کر دو دشمن کون تو سی لڑنا لے بڑھو تے سمجھو دشمن ایسے ٹیم حالات نے امارہ دل لیجنڈ آف مولا جڈ کی بہت بڑی کاسٹ اور ایک سٹار کاسٹ ہے لیکن جس وقت یہ سائن ہوئی تھی بہت سے لوگ نے فری کام کیا تھے بلکہ اگر پیسے لیے بھی تھی وہ بہت کام لیے تھے اب نو سال کے بعد اور ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہوئے اور سو کروڑ کرس کرنے کے بعد کیا ان کو بونس ملنے والے آپ تیلیا کیوں لگا رہے ہیں مجھے پیسے بنانے پی جی میں تندوی لوڑ ہے پیٹے بہی بونس تو بنتا ہے لال آپ کیا کہیں گے بونس بنتا ہے بونس بنتا ہے میرا بھی بونس بہتے ہیں میٹے دوارہ پہنو نہ تھا شنگی پلی فلم چار دیسی بیچ کی رکی لڑائی دوبارہ شروع کرانا لے کیا پلانز ہیں آپ کے بتائیں میرے ایک بندے کے ساتھ تو ہیں ڈیفنیٹلی وہ ڈیل ہے نونی نات کے ساتھ ایک میں نے وعدہ کیا تھا کہ جز دن فلم سو کروڑ کرے گی لیکن میری جے میں سو کروڑ آئیں گے ایسا یہ لیل ارے واہ واہ مارا کیا آپ نے بات کیا میں آپ کو پیسے ضرور دوں گا لیکن ایک 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 ریکویسٹ ہے سو کروڑ میری جے میں آئیں گے تم میں دوں گا ایک چیز میں ہے ایک چیز میں ہے ایک سو کروڑ اس کا باکس آفیس ہویا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو کروڑ آ گیا ہے سو کروڑ پہ ہمارا ابھی بجٹ کی جو کسٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی مجھے لوگوں نے ابھی سے فون کرنے شروع کر دی ہوں دھار مانگنے کے لیے ہائے مجھے لوگوں نے بتانا چاہتیوں میرے پاس ابھی سو کروڑ نہیں ہے آئیں ایک پروڈیسر کے پاس اوورال بزنس کا بھی پچیس تیس فیصد آتا ہے ترٹی پھائی 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 اچھا آج یہ میت بریک کاری دیں مولا جٹ دھا لیجن او مولا جٹ کا افیشل بجٹ کتنا ہے اس کا جواب نہیں ملے گا یہ جواب یہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا یہ تو آپ نے کسی عورت کیی ایج پوچھتے ہیں یہ جواب ہم کبھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی مارکٹنگ وغیرہ پر جتنا ہم نے پیسے لگایا ہے باہر یہ بڑا 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 بلیک نوائٹ ہوتا ہے ہمارے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتا میں خود بھی نہیں پتا ان کو کتنا لکھنیا چھوٹے چھوٹے خرچے فلم چھ بڑے ہو جاندے نے ہیرو جو روز شوٹنگ تو پہلے کہہ دے میں میں نے ایک ریزر لے آدے ہوتے ہیں ابھی بجڑ چھ پہنے ہیں میں کیا ہوں مائمہ فلم چھتے تسی میں نے کردار نہیں دیتا چھے ساتھ ٹکٹان دے دے بچے میری جان نو روندے رہنے ہمارا ہے از اپنے بیزنس وومن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سو کروڑ بھی فلم اگر کر رہی ہے تو ڈیٹھ سو کروڑ بھی کر رہی ہے اس کے باوجود وہ نمبرز اپنے میچ نہیں کر پاری تو کیا یہ وائبل بزنس پاکستان میں آپ کو سنما کا نظر آتا ہے وائبل بزنس دیکھیں ویسے تو آپ کرنے کو وائبل بزنس کرنا ہو تو ڈی اے چھے میں پلوٹ لے لیں چھے مہینے بعد بیچنے تو زیادہ آپ کو شاید آمدن ہو بلکو بلکو so but it's about the glory the kind of you know prestige all of that that you're adding to pakistani cinema nobody was willing to take that risk historic moment میں آگے historic moment ایک تھا it's a you know turning page in cinematic history of pakistan بالکل so ایک تو وہ چیز ہے تو صرف اگر آپ بزنس کی بات کریں وہ چیز بالکل نہیں ہو رہی ہاں اس میں time لگے گا it's going to encourage more people to invest in this business it's going to encourage a lot of other investors لوگوں کو producers کو confidence ملے گا i think بالکل ہاں حمزہ CSP بننا ہر انسان کا خواب ہے آپ نے CSS کر کے پولیس کی job چھوڑ دی یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ چھے ہلکوں میں جیت کے حلف نہ ہوتائیں کی والدہ کی خاص طور پر بڑی خواہش تھی کہ میں CSS پاس کر لوں کیونکہ ان کا رورل بیگراؤنڈ ہے اور رورل لاکھوں میں CSS کو بہت ایمیت بھی جاتی ان رائٹلی سو CSS پاس کرنے کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے بڑی عزت سمجھی جاتی ہے سو وہ انہوں نے کہا پاس کر کے چھوڑ دینا یہ گواہ ہے بلکہ اس وقت کا میں اس کے ساتھ پاس بڑا کہ اپنا مغز ماری کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی تو چھوڑنے میں اس کا ہاتھ ہے مدد چھوڑانے میں سپورٹ تو تھی کیونکہ میں جس سیچویشن میں یہ تھا اس سے میں دو چار سال پہلے اسی سیچویشن میں سے گزرا جاتا ہے آرے لام سکال بالکل بالکل تو وہ ایک سپورٹ تھی سپورٹ تو دیفنیٹلی آہ تھی ظاہری بات ہے جی پپو پپو کو دیکھے رنگ پکڑتا ہے کرنے کا CSS مقصد یہ تھا کہ کر کے چھوڑ دینا بشک کہ پاس کیا ہے تو ذرا عزت بن جائے گی تو وہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے عزت رکھ لی کہ وہ پاس بھی ہو گیا اور پولیس کا گروپ بھی مل گیا جو نو ڈاوٹ تو پھر میری والدہ بھی آڑ گئی کہ اب تُو چھوڑ کے بخوا تو میں پوچھ دییا تنہو تو ان کو دو چار مہینے پھر کنونس کرنے میں لگے چھوڑنے کے لیے تو اس لیے پھر میں نے کارکے چھوڑا تھا میرا کبھی شروع سے پلان نہیں تھا کہ میں جوئن کروں گا چنگا ہی ہویا ہے حمزہ صاحب تسی پولیس ہالے نہیں بڑھے جے تسی پولیس بن جاندے تے نوری نتکنے بڑھنا سکتے حمزہ نے تو افسری چھوڑی تھی لیکن خواجہ خرشید انور صاحب اور بریسٹر چودری اتزاز احسن نے بھی افسری چھوڑی تھی دونوں نے حالانکہ سی ایس ایس میں ٹاپ گریڈز حاصل کیے تھے لیکن اس کے باوجود ایک پاکستان کے ٹاپ موسیقار بنے اور دوسرے قانوندار دے گی چرگے کے لارے پر سیاسی وابستگی بدلنے والے بچ سی ایس پی بہرحال سیوال سرونٹ ہوتا ہے باچھا اور شہدادے تو صرف تہمور اس نسل میں ہوتے ہیں پھر یہ نہ کہنا پڑھ جگے بابو جی نے کہا پولیس کی نوکری چھوڑ دو اور ماں نے کہا ایکٹنگ چھوڑ دو اب کہیں پارو یہ نہ کہہ دے پی ٹی آئی چھوڑ دو نوری نہ رہے کوری آج تے کریم آج اتنے کریماؤں کو پتا لگے اس میں سمیل کتنی ہی ہے خدا کا خوف کا ہے مطرمہ فلم نوری آپ کا بھائی ہے اوہ امائمہ دا پر آئے میں اولڈ ویجینا جیسے بلال نے داروں کو مولے کا کرش بنایا ہے آج تو بعد اے میرا کرش ہے نوری صرف میرا ہے میرا سلام اشک نوری نت ذرا قبول کر لو تو ہم سے پیار کرنے کی ذرا سی بھول کر لو میرا دل بے چین ہے مولے جٹ کے لیے مولے جٹ کے لیے نوری نت کے لیے نوری کہنا سی اچانک کھانگے فواد خان آگے ہمزہ دے فواد خان کھے کھلو انتے میں تھوڑی تھوڑی کنی تے ادھر بھی کھان داروں در اختلے زینہ دی آج تو آج تو جیسے جیسے لڑای نوری نتے مولا جاتے درمیان ہوئی نا میں لگ رہے ہیں سٹھتے ہوتے نا میری تے داروں دی ہونہ دی ہو نی بے جا نی بے جا خسم دی ڈبی چو سکتاں کڑ کے پینہ لیے میرے خسم دی ڈبی چو سکتاں اندھی تو اس نے ٹوٹے چوکے پینجئے ہیں اے بٹا نوری نتے نوں شوچ بلالے آئی میرا انٹرویو سکائپ تے کرنا سی یار مجھے پتا نہیں تھا کہ مولا جات ہون ساشے پیکنگ وچ بھی دستے آدے جنی مولا جات ہیٹ ہوئی ہے انکریب مولا جات پاپڑ بھی آجانگے مولا جات نہیں مولا کھٹے اوقات تو ود وزن نو موڈا کدھے نی دہی دا نئی تے بندے نو لوگ مفتا اسمائل کین لگ پیندے نے یہ وزن چکنہ لینجی رہے تے انکریب بندے نو لوگ ساکڑار بھی کین لگ پیندے نے تے مولا جات لگدہ ہم آمتے بہنکے ٹاک شو بھی کردے ٹاک شو بھی کردہ تے جیتی شیو گادنو ٹاکوی لازنگا میں لشاری صاحب نو اتھے ایک این آیا ماں تسیل دی لی جنڈ آف دی مولا جات تے بنا دی تی ہے ہن منی مولا جات بھی بناو میں منی مولا جات فیلم بنوانی ہوں تے ری فلم تے موبایل تے بھی بنا جائے لوگاں رو رو دسیوں نے میری فلم بھی بنا لے یاد رکھنا لشاری صاحب مولا جات پا میں زیرو سیزد ہے پر مکھو جاتی فل سیزد ہونی چاہی دی ہے میرا مطلب ہے مائرہ خان مائرہ خان اس مولا جات کو اڈاپٹی نہ کر لے بلال ایس مولا جات دو رہے ہیں کہ مارچس دی تھی لی تے چھوٹا جب لیڑا گے دے 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 دا کے گنڈا سالا گے پھرید کنڈیاں مار مار کہ گئے وہ چھوٹا ستیا روشنہ بے گٹھے مولا جات مائرہ خان تے تنہو یاد آگئی ہے اے والی داروں نے کیوں پول گیا ہے بے چویں آلی کڑکی چانڈ آلے ہیں مولا جات کی بڑی ایکونک لوکیشنز ہیں فلم کی زیادہ تر شوٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے اور یہ لوکیشن ہنڈک میں کتنا ٹائم لگا ٹائم تو کافی لگا تھا پاکستان میں ہوئی ہے زیادہ تر لاہور میں ہوئی ہے ایک بیدیاں کے پاس ایک زمین تھی جہاں پہ ہم نے اپنے گاؤں کے سیٹ بنائے میلے کا سیٹ بنایا اس کے علاوہ لاہور فورٹ روتاس فورٹ شیخو پورا فورٹ ادھر بھی شوٹنگ ہوئی اندرون شہر میں کچھ لوکیشنز تھی ادھر شوٹ ہوئی باقی ہم نے کچھ اور سیٹ وغیرہ بھی بنائے مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ پنجاب ہے یہ تو دلب کمار صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ شیخو میرے اندر نہیں تھا مجھے اسے تلاش کرنا پڑا کیا نوری آپ کے اندر تھا آہ... ایسا خطرناک آدمی نائی ہو لیکن ایسا خطرناک آدمی نائی ہو تلاش کرنا پڑا میرے اندر نہیں تھا اور اللہ نہ کرے ہو کبھی تو پوزیٹیو آپ کے اندر تو نیازی تھا ایسا بھابی کا کیا فیڈبیک تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ نوری نت دیکھا آہ بھابی کمال خاتون نا ان کا بڑا سپورٹیو فیڈبیک تھا بڑا زبدست فیڈبیک تھا انہوں نے تو فلم بڑی پہلے دیکھی تھی جب بھی ریلیز سیب تو بہت پہلے انہوں نے فلم دیکھی تھی بڑی تعریف کی انہوں نے لیکن جہاں جہاں کچھ کرٹیکل کرٹیک تھی وہ بھی انہوں نے دی وہ بھی انہوں نے دی دو اور دھائی سال نکال دیں لیکن اس کے باوجود پانچ سال تو آپ لگا دے نا بننے بننے میں تو یہ زیادہ ٹائم ہی ایک فلم کے لیے نہیں جو بڑی فلمیں ہیں اگر آپ ہالی ووڈ میں بھی دیکھیں تو دستہ سال لگتے ہیں فلم کو بننے میں اس فلم کو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا اس کو سٹارٹ کرنے میں وہ فنڈنگ ساری ان پلیس کرنے میں اور پھر بنانے کے بعد ریلیز کرنے میں لگا تو اس میں آپ کو پتہ ہمارے لیگل معاملات بھی تھے وہ جب ریزول ہوئے تو پھر کوویٹ آ گیا سو ہم نے 2017 میں اس کی شوٹنگ شروع کی تھی اور 2019 کے اینڈ تک ہم ختم کر چکے تھے فلم اس سے پہلے ظاہرہ سکرپٹنگ کا بھی ٹائم تھا تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی فلم جو ہے مطلب مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار تم زیادہ ٹائم لگا رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ باقیوں سے پوچھنا چاہیے کہ کم ٹائم کیوں لگا رہے ہو مولا جیٹ کی اونرشپ ہر کوئی لے رہا ہوتا ابھی پچھلے دنوں ناصر عدیب صاحب ہمارے شوو پہ آئے تھے انہوں نے کہا مولا جیٹ تو واسے چودری نے لکھی ہے آپ کیا کہتے ہیں کس نے لکھی ہے واسے چودری تو خیر ہمارا دوست ہے کوئی بھی پروجیک کریں تو اس اپینین اور اس انپوٹ ہمارے پروجیک کریں تو چاہے رائٹنگ کا فیز ہو چاہے ایڈٹنگ کا ہو تو وہ ہمارے قریبی دوست میں سے ہیں سکرپٹ جو ہے وہ انگلیش میں میں نے پہلے لکھی تھی اس کے بعد پھر ناصر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کی سٹوری پہ ہم نے اس کو ایوالف کیا اور جو ڈائلوکس تھے وہ سارے ناصر صاحب نے پھر اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بالکل ہی ایک نئی شکل دے دی اور وہ شروع میں میرا خیال تھا کہ میں ڈائلوکس کم رکھوں ویجوال فلم زیادہ ہو لیکن ایک بار جب وہ ڈائلوکس ارجنل فلم کے بھی میں نے ان پہ غور کیا ناصر صاحب نے جب لکھنا شروع کیا وہ اتنے بڑے ڈائلوک لگے کہ کبھی کبار لگتا ہے کہ ان کے بہت بڑے ڈائلوکس گردگرد ہم نے ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے آرے واہ اس گل نے صاف یقین دعاتا ہے فلم ناصر عدیب صاحب نے لکھی ہے واسے چودری تو ویسے چودری میں نے ایسی کوئی بات نہیں پاکستان کی ٹاپ بیگسٹ فلم میں سے دو فلم ہیں واسے چودری کی ہیں ایک تو وہی ہے نا جوانی پھر نہیں آنی دو ہی ہیں سب تو پیڑا میں نو لگ گئے جڑا پی پی بڑے ہاں سی پی پی بندوق نو کہنے نے تو جو چل دی ہے نا بڑی زوردی وجدی ہے تیرے کوئی بندوق یہ میں کوئی دینا نالے نہیں پاندی پھر دے زڑے بھٹو کو ایک دفعہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ میری کابینہ میں فورن منسٹر ہوتے اس طرح اگر آپ ہالی ووڈ میں ہوتے تو آپ تو اونجرز میں ہوتے ہو سکتا ہے نہیں یہ ہوتے ہیں اونجرز میں ہاں دریکٹر ہوتے اونجرز کے میں تینوس ہوتا بیچ میں ہوتا پھر بھی ویلن فلم کا نام علا جات ہوتا ہے ہمارا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑی زدی پروڈیوسر ہیں بہت سے سینماز کو آپ نے آڑے ہاتھوں لیا ہے مجھے بتائیں یہ ہمت کہاں سے آئی اور یہ کانفیڈنس کہاں سے آئی ہمت تو شاید فلم سے ہی آئی ہے نہیں کیونکہ بڑے سینماز نے آپ کے خلاص ٹینڈ بھی لیا وی کراچی میں تو فلم لگی بھی نہیں ہاں نہیں لگی اگر ہم سکس ٹھرٹی فارٹی پرسنٹ کپیسٹی پر رن کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں آپ کا خیال ہے کہ ان کے ارادے بدلنے والے ہیں کی نہیں یہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی یہ مجھے نہیں پتا بات ہماری بس ایک جنگ چل رہی تھی تھوڑی سی کہ فلم کو سینما چاہیے کہ سینما کو فلم چاہیے آئے 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 کبھی اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا سوٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ جہاں چل رہی ہے فلم وہاں سننے میں یہی آرہا ہے کہ ٹکٹس مشکل سے مل رہی ہیں نہیں ٹکٹ واقعی نہیں مل رہی ہے آپ ابھی بھی جائیں گے تو ہوس فل پر ہوت فل جا رہے ہیں ہم تو بلکہ سارے سینما والوں کو کہہ رہے ہیں کہ لگائیں فلم کیونکہ بنائیں اس لئے تاکہ سب دیکھیں ماشاءاللہ جتنی کام جا ہوگی ہر جگہ پہ لگے گی سار جو سینما والوں نے ہی لگا رہا نا اب اس کے گھر پہ بھی لگے گی بچ واقعی ٹکٹان تینیا شاٹ نے میں نہ کپڑیاں چو بھی سینما پھر دی رہی ہیں میں نو کسے نے ٹکٹ نہیں دی حمزہ آپ کی لائف پہ بڑی ٹرانسفرمیشن آئی ہے اور میں تو کہوں گا اسپیشلی آگے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلموں سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں نیا حمزہ و علی باسی اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری میں میرے خیال ہے کہ جو میرے خدا سے متعلق سوالات تھے ان کا مجھے بڑا کنکلوسیو جواب ملا تو اس نے میری زندگی پہ ایک بڑا ڈیپ ایمپیکٹ ڈالا تو میں اپنے آپ کو ری بون مسلمان کنسیڈر کرتا ہوں سب یہی ہے کہ جو فیوچر میں بھی کام ہوں گے چاہے وہ فلم ہو یا ڈراما ہو وہ ایک حد میں رہ کے کرنے پڑیں کسی طرح جس اسلام سے میں متفق ہوں کہ وہ خدا کا پیغام ہے وہ دائرے کے اندر اب میں میرا رہنا بڑا ضروری تو میں جو بھی کروں گا اس دائرے میں کروں گا and i think more ڈیوی because ڈیوی ابھی بھی اس دائرے کے اندر ہے فلم کے اندر پھر ہم گلائمر کے نام پہ جو کرتے ہیں آپ کی اور میری بڑی باتچیز ہوتی رہتی ہے اس کے چھوڑے ہاں 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 آپ کو مسلمان ایڈینٹیفائ کرتے ہیں ان کے لئے شاید منع ہیں لیکن پھر بھی گلائمر کے نام پہ کر جاتے ہیں ان میں سے بہت 99% چیزیں مولا جات میں نہیں ہیں and even then وہ اتنی بڑی سکسیس اگر بن سکتی ہے تو باقی بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ چیزیں نہ ڈالیں تو اگر اللہ نے سکسیس لکھی ہوئی تو ویسے ہی مل جائے گی بہت 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 موسیقی ہاں یار یہ ممی تو دیم ممی کی طرح ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے میں ممی ہوں ممی ران جی کی ممی ران جی کی ممی یہاں کیا کر رہی ہے میں اپنی فریاد لے کے آیا ہوں کیسی فریاد لے کے آئے ہیں مجھ بھی اتنی فلمیں بنی ہر فلم میں مجھے حد حرام اور آرٹسٹ ہی پینٹ کیا گیا کسی نے مجھے ایکشن ہیرو نہیں بنایا تو بھائی جناب آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں بلال شاہی مجھ پہ ایسی فلم بنائے لیجنڈ ہی ران جا تاکہ ران جا آرٹسٹ کی بجائے فیٹر لگے تو ہیر اسے آنکے کہے وے میں تیری پکی پکی ممی دپک ہے ایکٹر سارے انگلہ بانسری جی کر گئے ایسے اے فلم لگی کی تھے میانی شاہ تو باقی گلہ چھڑ روزانہ ویخ تو دی بانسری بھی ممی انہوں بھی پٹیاں کیتیاں میں پانچ منزل تو تے دو منزل تو ٹھکی ہیں اے تے دو منزل تو ٹھکی ہیں یہ توں لگدہ نظرہ چو ٹھک پہ ہیں بلال مجھے تو پتا ہے کہ نو سال آپ کے اس فلم میں لگ گئے ہیں اگر آپ نے ایک آنا ہے کہ میں ریس چاہتا ہوں میں آیا پھڑ کے ماراں گا نو سال بعد بھی کہتے میں نے آپ کو بڑی ایک پیاری بات کی تھی کہ اس کے بعد اگر آپ ہالی ووڈ کی فلم نہ کی اپنے ڈائریکٹ تو آئیل بی ویری ڈسپوائنٹی آگے کیا پلانز آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت مشکل سوال شادی تو ایک ہونی والی ہے اصل میں ابھی جو ہے نا وہ پورا مجھے کلوجر مل رہا ہے جو ایک جرنی تھی اتنے سالوں کی تو ابھی آگے کا سوچنا تھوڑا سا مشکل ہے ذرا میں دو چار مہینے ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائے اچھا ٹھیک دو چار مہینے پھر میں اگلے پروجر کا سوچ جو مرضی پلان کری جاؤ بلال صاحب تسی کڑا ٹکٹا آپ بیچنیوں دیا ہے اگلا پلان جو بھی ہو بس یہ یاد رکھنا میں تری پکی پکی مشوق ہوں یہ نہیں تیری عمر ہوگی تیرنوں کہنا چاہیے دے میں تری پکی پکی امی ہوں بلال کوئی فلم ایکر طبوں کی طرح مجھے فانس فلموں میں بوق کر کے میرا سارا کریئر برباد کر دے لوٹ لو میرے فن کو لوٹ لو میرے ٹیلنٹ کو فن کی ایسی نادر سیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایسی سیل تے اتوار بزار میں بھی نہیں میرے شوق دا نہیں اتوار تھا حمدہ آگے کیا نظر آرہ ہے آئیکونک نوری نت کے بعد آپ نے کہا آپ ٹیلیویجن کی طرف اور آپ کی بک بھی آنے والی ہے ہاں جی بک میرے لیے پہلی چیز ہے جس میں فوکس کر رہا ہوں اس کے بعد پھر لیت سی کہ how things unfold but right now my all فوکس is on the book اور بونس جب مل جائے گا ہمارا جانے سے پہلے ایک ضرور سوال پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے بونس کس کو دے رہی ہیں مجھے زہری بات ہے نوری نت کو فلم کے اندر ایک بڑا ہی مزہدار سین ہے جس میں بچھو انواروڈ ہے اور اس کو پیسا جا رہا اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں مکس کر کے گوھر کہہ رہا ہے اے کوئی آم نشہ نی نا اندہ راسمکی ہے تنا میرا جی رجی ہے تو یہ نشہ کہیں سے دیکھ کے بنایا ہے یا کرونا ویکسن کی یہ نشہ بلال نے ایسے ریسرچ کر کے بنایا ہے لیکن لیکن جب سے لوگوں نے فلم دیکھی ہے سب لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں یہ نشہ کون سے اچھا یہ لوگوں کو نہیں معلوم یہ لوگوں کو نہیں بتا رہا میں نے جب فلم دیکھی تو میرے پیچھے کامران لاشاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اب ان کو نہیں بتا تھا میں آگے بیٹھا ہوں اور یہ اصل میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے اندر ایک اداکار ہے آپ کو معلوم ہے بڑے رومنٹک انسان ہے اور بڑا ایک پیشنٹ انسان ہے تو اکثر کچھ سین آنے والا ہوتا تھا پیچھے زماز آتی تھے اے ہونو بیک چوتھے پانچوے سین کے بعد پتہ لگا اچھا ہے کہ لاشاری صاحب بیٹھے ہوئے دستہ چھو کمپلومنٹ وہ اتنے انوالوڈ ہو کے فلم دیکھ رہے تھے اور اپنے بیٹے کی فلم تو آئیکن ریلیڈ کتنا ایک انجوئے کر رہے تھے کہ یار یہ فلم ہے اور وہ مولا جٹ کے بڑے ہارڈکور فین بھی ہیں بالکل تو جب وہ نشے والا سین آئے تھا تو انہیں نے ایک بڑی بات کہی تھی وہ میں بتانا بلاؤ نہیں لیکن میں ایکچلی تب مجھے اس دن فتح چلا تو یہ اب اندازہ لگا کچھ ہوئے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے آرڈینس پہ اور آپ کو ریسپونسبلی ایک ہوتا ہے خیر یہ تو اس کے لئے آپ نے لکھا تھا نو بچھوز ور ہاں ڈیورنگ دنیا کیونکہ لوگوں نے ایکچلی پوچھا کہ نہیں باقی سب چھوڑ دیا لیکن یہ نشہ کونسا ہے ہم نے اپنے بچھو بھی مار دی اچھا چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں پہلی جب مولا جٹ ناصر صاحب نے لکھی تھی تو انہوں نے پونے سات ہزار پہ لیا تھے آپ نے ان کو پندرہ لاکھ روپے دیں اور سگرٹ کی ڈبی کا بلہ لگ ناصر عدیب صاحب اس سے بہت زیادہ ڈیزارف کرتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے انویلیوبل ان کی سروسز ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہو پیسوں میں ہم ایون ان کو شاید بلال آپ کی فلم دی لی جنٹ آؤ مولا جٹ نے دم توڑتی ہوئی فلم ڈسٹی کے مردے میں نئی روح پھونکی ہے آپ نے اپنی ذہان سے نصیر عدیب ہمائیوں بند زہیر عدیب بابر کے فرزند ارجمند جلال عدیب محمد اکبر کو اپنا قائل کر لیا ہے انصاف کے استراز کے قسم مانگا اکبر سے کیا مانگتے ہو اگلی فلم کا باکس آفیس مانگتے ہو ہی کیا مانگتے ہیں دو بزنس کلاس ٹکٹ دے اور دیکھو چک 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 کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو ایتھے بادشاہ بنے ہیں جد اللہ اورچ بہت ہی بارش ہوئے نا سارا ٹبر ایدہ اورنج ٹرین دے پول تھے لے بیٹھا ہوگا اور ادھر کہہ رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھے کے گھرنا دی لیا دے مولا جٹ دے ہوئی شکیرت ملہوزی خاتر مشتری حشار باش آج ہم فلم ڈسٹری کے سپر ڈیریکٹر سپر ایکٹر اور سپر پروڈیوسر کے سامنے یہ راز افشاہ کرتے ہیں کہ ہنار کلی کو ہم نے جس دیوار میں چنوایا تھا اس کی حقب سے میاں سلی ہنار کلی کو لے گئے تھے باہر میں تاریخ کے پنوں سے پتا چلا میاں سلی نے ہنار کلی کو بگے کے میوزک ویڈیو میں پروٹیگنسٹ کاسٹ کروایا تھا مولا جی آج سپر اوڑ کے اندر واقعی ایک سپر اننگ کھیلی گئی کام دھ کاسٹ آف دھ لیجن آف مولا جٹ اور ہماری پرمپرا اسپیشلی آپ کے لیے ابھی تک ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا کیونکہ بزنس آف دھ لیجن آف مولا جٹ is unprecedented in پاکستان اور بائی دھ ٹائم یہ اپیسوڈ اونیر ہوگی آپ لوگ ڈیڑھ سو کروڑ کروڑ کر گئے ہوں گے آئیے ابھی کیک لے کے آئیں لائیں خوادین و حضرات the legend آف مولا جٹ کو سپر اوڑ کی طرف سے all the success اور انشاءاللہ دو سو کروڑ کا بزنس پکیا پکیا شاہ لیو لیوی پر ہی ہی واہ مولا جٹ ہیپی بارڈ بہت اچھے مولا جاتے ہیپی بردے مولا جاتے ہیپی بردے ملال صاحب لے لینے سر مولا جاتے ہیپی بردے وان ٹو تری مولا جاتے ہیپی بردے مولا جاتے ہیپی بردے مولا جاتے ہیپی بردے مولا جاتے ہیپی بردے اس سائٹ کو میں دیکھنا دی ہے اس طرح کو دیکھنا 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 تو شبتوں نے دیکھنا خدماتا Vibericہ